ڈیلی اکاب میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال ہم اس وقت موجود ہیں جنوبی کشمی زلہ انتنا کے مشہور سایہ حتی مقام پہلگام کے رافٹنگ پائنٹ پر آج یہاں پہ رافٹنگ شروع ہو لے والی ہے ہمارے صد بات کرنے کے لیے رافٹنگ کے جو مالکان ہیں ان سے ہم بات کریں گے کتنے خوش آئے آپ اپنا نام بتائے پہلے میرا نام ہے گلام نبی گلام نبی صاحب آپ بتائے کہ کتنے مدد کے بعد آپ کو یہ رافٹنگ شروع ہوئی ہے دوہزار انیس کے بعد یہ سٹارٹنگ ہوئی ہے دونی انیس کے بعد آپ کو پتا ہے تھری سیونٹی یہاں کھڑ گیا اور کووڈ کے وجہ سے ہی ہمیں رافٹنگ ہی بانتے ہیں پچھلے سال مطلب ایک ڈیڑھ مینے کا رہا تھا اس میں ہمارا ایمپولائی کا خرچہ بھی نہیں نبی صاحب آپ بتائے کہ تین سا ستھر اس کے بعد کووڈ مہاماری کتنے نقص کتنا نقصان اٹھانا پڑا آپ کو اب ہمیں نقصان بہت ہوا ہے کیونکہ دوہزار انیس سے ہمارے پاس ایمپولائیز بھی ہوتے ہیں خود بھی ہوتے ہیں مطلب ہم بہت لاز ہوا ہے میں لاز بہت ہوا ہے تو گلانبی صاحب آپ بتائے کہ جو یہاں کے بچے ہیں جو یہاں پہ ہلپرز کی کام کرتے ہیں ان کے پاس ان کو آپ کیسے آپ لائسن ڈلواؤ گے کیونکہ ان کے پاس لائسن نہیں ہے اگر دیکھا جائے ان لوگوں کی شکایتیں رہتے ہیں کہ ہمیں لائسن نہیں مل رہے ہیں جبکہ وہ اتنے ٹرینڈ ہینڈ ہے اور یہ بھی اگر دیکھا جائے بہت بار ہم نے خود بھی دیکھا کہ انہوں نے سیاہوں کو بچایا ہے اس لئے آج دس سال سے ہم یہی بور رہے ہیں مطلب جو بھی ہمارے پاس لوکل گائیڈ ہوتے ہیں حلپر ہوتے ہیں جو لوکل ہوتے ہیں تب سے آج تک ہی ان کو گائیڈ ہوتے ہیں لائسن نہیں چاہیے لائسن نہیں چاہیے کیونکہ اس میں میں بھی ہوں ایک حلپر ہوں ہمیں لائسن نہیں ملی ہے ہمیں ریکویسٹ کر دیکھا کہتے ہیں مطلب ہمیں لائسن نہیں چاہیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لائسٹ ہیئر میں بھی یہاں ایک اپسوڈ ہوا ہے روپ صاحب کا اس میں بھی ہم نے بہت ہی لگایا ہے جل جان سے ہم نے وہ رسکو بھی کیا ہے یا اوپر بھی رسکو کیا ہے جہاں بھی یہاں کچھ جگہ کچھ ہو جاتا ہے ہم ہر کسی جگہ رسکو کر رہے ہیں مگر ہمیں لائسن نہیں ملتی ہے ہم بات یہ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں ڈیریکٹر صاحب سے ہمارے طرف جان دیں ہمیں بھی کورس کروائے جیسے کہ انہوں نے ٹریک کورس کروایا ہے بھی ایڈونچر کورس ہر کسی جگہ کروا رہے ہیں روڑ شو کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسا ماندر صاحب آپ کتنے خوش ہے کہ آج بیڈے مددوں کے بعد آپ کی راپٹنگ شروع ہونے والی ہیں یہ بہت بہت خوشی ہے ہمارے دل میں کیونکہ اب آپ کو جانتے ہیں پچھلے دو تین سال سے ہمارا فینانشل لاسز بہت ہو گئے کووڑ کی وجہ سے اور دارہ تین سو ساتھر کی وجہ سے اٹھانے کی وجہ سے تو اب ہمیں اس سال بہت امید رکھی ہے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال اچھا سیزن رہیں گے ہم ڈیریکٹر ٹوریزم ڈاکٹر جیان نیتو صاحب کو بھی اپریسیشن دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھوٹ انڈیا یہاں کے ٹوریزم پروموشن کے لیے بس ہماری اب یہی ایک ریکسٹ ہے ڈیریکٹر صاحب سے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے لوکل بوئیز کو جو ہمارے ہیلپرز ہیں ان کو ایک پروپر ٹریننگ کورس دیا جائے تاکہ وہ رافٹ گائیڈ بن سکے تاکہ ان کو ایمپلائیمنٹ مجھے اور ہمارے لئے بھی ایزی ہو جائے کیونکہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ ہم نیپالی گائیڈز کو دیتے ہیں وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے بس اگر وہ پیسہ یہی رہے ہمارے لڑکوں کو ایمپلائیمنٹ کے فیملی کو ہیلپ ہو جائے گا دوسرا ہمارا ایک ایک بڑا پروپلم ہے کہ ہمارے کلائنٹس جنرلی بہت ایکسائٹی یہ یہاں پر رائیڈ ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت تحریف کرتے ہیں ہماری مگر کچھ بہت ساروں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ رائیڈ تھوڑا شورٹ ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہے اس کے لئے ہمیں فیزیبولٹی ہے ہم اس کو کم سے کم گھنیشپور تک لے سکتے ہیں اگر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اگر وہ اپنا ریکی ٹیم ایک بھیج دیں گے ہم ہم بھی پروپوزل دیں گے تو وہ اس کو ریکی کر کے اس سٹریج کو ایکسٹینڈ کر کے ایک لمبا رائیڈ بنایاں تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں ہم لائیں لمبی رائیڈ کریں ان کو لمبی رائیڈ مل جائے بہت بھی سام آپ بتائیں کہ یہاں پہ دیکھا جائے دریائی لیدر کے کناری پر بہت سارا کوڑا پڑا ہوا ہے جو بھی ٹورسٹیں ابھی رافٹنگ کے سواری کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ہونا چاہیے جیسے کہ اس نے پروائیڈ ابھی تکنیک ہے ہوپ سو مطلب وہ کرے گا اس سال ہمیں پورا امید ہے وہ کرے گا اس سال اگر اس نے نہیں کیا ہم خود ڈالیں گے ہم خود ڈال دو گے اگر وہ نہیں کریں گے ہم خود ڈالیں گے کتنے خوش ہے آج آپ کے بس ہم بہت خوش ہے بس ہم دعا کرتے یہی ہے ڈریکٹر صاحب بھی ذر آجائے یہاں inauguration کرے ہمیں بھی یہاں سے بھائیتہ مل جائے ہم بہت خوش ہے شکریہ شکریہ ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد جب تھی سیونٹی کا خاتمہ ہوا تھا اس کے بعد کووڈ مہا ماری بڑی نقصہ نہ کرنا پڑا ہمیں ہمیں اپنے جیبوں سے ٹورسٹ گائیڈوں کو پیسے دینے پڑے اگر آج بھی آج ہم آج کی ہم بات کریں کہ ہم بڑی خوش ہے اب امید ہے کہ دو ہزار بائیس خوشیاں لے کے آئی ہے اچھی خاصی ٹورزم ہے اور آج جہاں پہ یہ شروع ہوا ہے ڈیلی اکاب کے لیے پہلے گام سے میں محمد اکوا